اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو ہم نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا یہ بنانے تک فنکشن بنانے تک آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اوبجیکٹ ویرا کس طرح کریٹ کرتے ہیں اور اوبجیکٹس کو کس طرح سے ہم کاملاتے ہیں اس کو فیلال ہم کر لیتے ہیں اس میں کومنٹ میں اور ایک اوبجیکٹ بناتے ہیں اوبجیکٹس کیس طرح کریٹ کیا جاتا ہے آپ نے جسٹ ویری ایبل اس طرح پرسن کر لیا چلیں پرسن کر لیا اب اس کے بعد آپ ایکول ڈالیں گے ایکول ڈالنے کے بعد آپ نے بریکٹ لینی ہے اور بریکٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹائپ فارج کریں میں فارج نیم کر لیتا ہوں اور اس کے لیے آگے میں نے یہ کالن ڈالنے ہیں اور اس کے اندر میں فارج نیم لکھ لیتا ہوں فارج کریں اس کے بعد میں یہ ڈالوں گا اس کے بعد اس کے بعد نیم کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنا mass name ڈال لیتا ہوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں پلاس کا اوبجیکٹ بناوں اور اس پلاس کی اوبجیکٹس کو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں فرز کریں ٹیمٹی کر لیتا ہوں سٹوڈنٹ آدمیوں میں تو اب ہمارا یہ اوبجیکٹ کریئٹ ہو چکا ہے اور اوبجیکٹ کو اسی طرح ہی زیادہ تر لکھا جاتا ہے اب ہم اس کو پرنٹ کیسے کروائیں گے کہ یہ اوبجیکٹ پرنٹ ہو اس کیا آپ کو کیا کرنا ہے میں یہاں پر لے لیتا ہوں document.getElementById اور میں نے جو ID بنائی ہوئی ہے وہ لکھ لیتا ہوں یہاں پر.innerHTML and equal to کیا کر لیتا ہوں person.first میں میں یہاں javascript میں آ کر یہاں یہاں مجھے person نہیں دیکھا میں جا کر لیتا ہوں کیا وجہ ہے تو یہ کہہ رہا ہے innerHTML cannot set a property of innerHTML innerHTML کا property نہیں دی جی تو error یہ ملا ہمیں کہ اس کو مجھے سکرپٹ سے پہلے لانا ہے اس کے اندر میں نے اس کو شو کرنا ہے میں نے کر دیا تو ہم دیتھ لیتے ہیں یہاں پر تو یہ first name آ چکا ہے اگر میں مزید شو کروانا چاہتا ہوں تو اسی طرح person.class name اسی طرح میں اگر چاہتا ہوں کہ اپنا وہ شو کروا دوں class تو person.class کر رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تین بار چیزیں جو ہیں وہ یہ آ چکھتی ہیں وقار احمد ٹیم ٹھیک ہو گیا اس طرح آپ کسی بھی property کو set کر سکتے ہیں object کو بنا سکتے ہیں object کو لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا don't سبھی آپ use کریں اس طرح بھی use کر سکتے ہیں ایک line میں لکھنے والا طریقہ کاردیا view اس کو یہاں سے پاک دیتا ہوں اور یہاں لاتے ہیں یہ آگا اس کو بھی یہاں لے آئیں اس کو بھی یہاں لے آئیں اور اس کو بھی یہاں لے اس طرح بھی object کو آپ لکھ سکتے ہیں object کو لکھنے کے سارے methods یہ دو تین ہی ہیں تو ان میں سے کوئی طریقہ کار آپ use کرتے ہوئے اپنے object کو لکھ سکتے ہیں یہاں ہم اپنا آج کا tutorial end کرتے ہیں انشاءاللہ ہم next tutorial میں ملیں گے اور مزید چند چیزوں کو discuss کریں گے فرض کریں ہم نے event ابھی تک بلکل بھی نہیں دیکھے اور event پر تھوڑا سا کام بھی ہم نے کیا ہے تو انشاءاللہ ہم مزید event کو discuss کریں گے آج تک کے لیے اللہ حافظ و قیم حافظ و بھ اگر شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی